عشق انیک حصے بار کی چپیٹ میں پہاڑوں سے لی کر میدانے لاکر سب ہی قدرت کے اس کہہر کی مار چھیل رہے ہیں ایسے کچھ حالات یوپی کے باندھا کے جہاں بار سے جنجیون است ویست ہو گیا ہے حالات یہ بن گئے ہیں کہ چاروں طرف پانی پانی نظر آتا ہے اور کئی لوگ ڈر میں ہیں صدمے میں کیا کر ایسا کب تک چلے گا ایک ریپورٹ آپ جو یہ نظارہ دیکھ رہے ہیں یہ نہ تو کوئی سیمنگ پول ہے اور نہ ہی کوئی ندی آنالا بلکہ یہ ایک گاؤں کی وہ گلیا ہے جہاں آپ سے کچھ دن پہلے سب کچھ صحیح تھا لیکن پچھلے کچھ دنوں سے یہاں قدرت کا ایسا روپ دیکھنے کو مل رہا ہے جسے یہاں کا جنجیون پوری طرح سے است ویست ہو چکا ہے حالات یہ ہو چکے ہیں کہ لوگ اپنے گھر سے باہر بھی نہیں نکل پا رہے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کی دینک جیون پر خاص اثر پڑھنے لگا ہے ویسے تو قدرت کا نیک روپ ہوتے ہیں اسے کوئی انجان بھی نہیں ہے اور اس کا نظارہ بھی حال کے دنوں میں دیکھنے کو بھی ملا ہے ابھی کچھ دنوں پہلے پورا دیش بھینک سوکھے سے پریشان تھا اور آج بار سے ہاہکار مچا ہوا ہے یہ حالت یوپی کے باندھا کی جہاں کن ندی سیلاب بن کر رفتار سے بڑھ رہی ہے درجنوں گاؤں بارکی چپیٹ میں آ گئے ہیں کن ندی خطرے کے نشان سے لگاتار اوپر بہر رہی ہیں سڑکیں اور کھیت ایک جھیل میں بدل گئے ہیں حالانکہ پرشانس کے طرف سے بچاؤ کار شروع کر دیا گیا ہے لیکن اس میں کافی مشکلیں آ رہی ہیں شہر کے پنڈے جوانلال مہرو مہا مددالے میں آپاد کالین لوگوں کی لئے اصطا کی گئی ہے سانسل رشمبت بساد نشانتے آپاد کالین اس دیتی سے نفٹنے کے لئے سینہ بلانے کی مانگی ہے مددالے میں زیادہ برسہ ہو جانے کام جو ہمارے باند ہیں دنگاوہاں خریرات کو گھنگاو وہاں پہ جلس تر زیادہ بڑھ گیا ہے تو خطرے ایک نیسان سکھ پر قریبے ایک سو دس میٹر کے آسپاس جو ہے ایک سو چار ہے سی میٹر اوپر چلہا ہے پرسانسن لگا ہوا ہے اور ایلٹ کر دیا گیا ہے نام بھی بیوستہ کی جا رہی ہے موقع پر سرکشہ بلو کے ساتھ ہی آفدہ پرابندھن کے لوگ بھی پہنچے ہوئے ہیں اور اسی بیٹھ پرشانسن نے لوگوں سے اپیل کیا ہے کہ وہ گھبرا ہے نہیں پرشانسن ان کی مدد کے لئے پوری طرح سے تیار ہے پانا سن شہجاد احمد کے ساتھ خزبان صدقی کی ریفت